موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں خوش ہوں خوشحال ہوں اللہ پاک تمام پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے اور دھیر و آسانیاں کرے جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت اندرستی دے شفا دے جتنے بے روزگار لوگ ہیں اللہ پاک ان کو حلال روزی دے اور جتنے لوگ ہیں جن کی اولاد نہیں ہیں اللہ پاک ان کو نیک صیرت فرما بردار اولاد عطا کرے اور جتنی بھی لڑکیاں ہیں جن کے ابھی تک رشتے نہیں ہوئے ہیں شادیاں نہیں ہوئیں اللہ پاک ان کی نصیب پھول دے اور اچھے گھرانے میں جل سے جلد اچھی جگہ شادی ہو جائے آمین سمامین اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میری لیے بھی دعا کیجئے اور آپ لوگوں کی ہی دعاوں کی وجہ سے اللہ نے مجھ پہ اتنا کرم کیا کہ ابھی دو تین دن پہلے ہی میرا بائک سے چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا یعنی کہ میں عبداللہ اور میرے ہزبن ہم تینوں ہی جا رہے تھے لیکن اللہ اللہ کا لاکھلک شکر ہے الحمدللہ کہ میرے ہزبن اور عبداللہ ماشاءاللہ سیب رہے پس مجھے تھوڑی سی چھوٹ آئی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ چھوٹ اتنی زیادہ نہیں تھی بٹ میں اچھی خاصی گر گئی بائک سے اور مجھے شالڈر پہ لگ گیا کمر میں لگا اور سر پہ بھی تھوڑی چھوٹ آئی لیکن اللہ نے بہت کرم کیا ایک تو مجھے آپ لوگوں کی سب کی اتنی اچھے اچھی دعائیں ہیں سب آپ لوگ اتنا پیار کرتے اتنی دعائیں دیتے ہیں تو اس وجہ سے اللہ نے اتنا کرم کیا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے ایک اور بات بھی شیئر کروں گی کہ میں جب بھی میں یا جتنے بھی لوگ ہوں گے اکثر یہی کرتے ہیں کہ جب بھی باہر نکلتے ہیں تو اچھی طریقے سے پڑھ کے پھونکے نکلتے ہیں ایک حصار بنا کے نکلتے ہیں اللہ کے کلام پارک میں بہت طاقت ہوتی اور میں ہمیشہ سے اس چیز کو فالو کرتی ہوں اور میں کہیں جاتی بھی ہوں تو راستے میں بلا وجہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے میں پڑھتی رہتی ہوں اور زبان پر بس میرے نا ذکر خدا کا رہتا ہی رہتا ہے لیکن یہ ہوا کہ جب میرا جو صحیح ایکسلنٹ ہوا تو اس دوران بس وہ کچھ جلبازی میں نکلے اور میں پڑھنا ہی بھول گئی حصار کھیچنا ہی بھول گئی تو اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہوا میرے ساتھ حاصلہ لیکن پھر بھی الحمدللہ اللہ نے میری کوئی نیکی سامنے میری آگئی اللہ نے مجھے بہت کرم کیا کہ بہت خطرناک حاصلہ نہیں ہوا اور اللہ پاک نے کرم کر دیا تو بہت بہت لگو شکر ہے اور آپ لوگوں سے بھی کہوں گے کہ بھی بھی کہیں جائیں باہر جائیں بچے جائیں آپ یا کوئی بھی تو ضرور اللہ کلام پڑھ کے حصار بنا لیا کریں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اسے بھولیے گا مت اور بس کچھ زیادہ روٹین نہیں شیئر کی بس چھوٹی موٹی سی ہے تھوڑی سی تبیت میری سیٹ نہیں رہی تکلیف تھی مجھے اب اللہ کا شکر ہے کہ میں بہتر ہوں اور جو جو میرا یہ ویلوگ دیکھ رہے ہیں تو پلیز اسے شیئر کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور جنہوں نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پلیز سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو اور جنہوں نے کر دیا ہے تو ان کے بہت بہت شکریہ اور جو بلکل نیو آئے ہیں میرے چینل پر تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ اور ان کو ویلکم کہتی ہوں میں اپنے چینل پر تو جی آپ لوگ دیکھ کے بتائیے گا میری آج کی روٹین اور آج تیسرا جمعہ ماشاءاللہ سے گزر چکا ہے ابھی میری ویڈیو جب لوگ ہوگی تو گزر چکا ہے تو بہت ہی اچھے سے رمضان گزر رہے ہیں ماشاءاللہ اور آپ سب کو تیسرا جمعہ بھی مبارک بس دیکھتے ہی دیکھتے رمضان چلے جائیں گے پھر سے وہی روٹین آ جائے گی لیکن اللہ نے بہت کرم کیا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت پیارا مہینہ ہے اور جتنا ہو سکے آپ اس میں عبادت کریں اچھے کام کریں نیک کام کریں اللہ پاکہ آپ لوگوں کی عبادت کو قبول کریں آپ لوگوں کی نیکیوں کو قبول کریں آپ لوگوں کی دعاوں کو قبول کریں ساسد میری بھی آمین سمامین اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ